جی سر تو جیسے بھی آپ نے حجرت کے بارے میں بریفری بیان کیا کہ جو حجلی کا مطلب ہے وہ ایک تو میری حجرت ہے یعنی میری سے مراد یہ ہے کہ یہ انڈیویجول یعنی کہ خود کی حجرت ہے تو اب میرا یہاں پہ ایک question بنتا ہے کہ قرآن میں حجرت کیا ہے مطلب یعنی کہ قرآن کی حجرت کیا ہے میرے خیال میں ہم لوگ انہیں نفس کا جب topic کر رہے تھے اس میں بھی اللہ میں حجرت کرو ایک آیت ہم نے لئی تھی کہ آپ پلیز قرآن سے جو ہے وہ حجرت کو explain کرنا پسند کریں گے ابھی ہم لوگوں نے تو مثال دے کر کہ حجرت کو سمجھانے کی کوشش کی اور کافی لوگوں کو کچھ اس میں objections بھی ہوئیں گے کہ آپ نے حدیثوں کے بارے میں اور کہانیوں کے بارے میں مگر یہ اسلامی فلسفے کا حصہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضرور ہے تو اب ہم سب سے پہلے قرآن کے مفہم میں حجرت کیا چیز ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ لغت میں حجرت کو کیا بولتے ہیں لغت میں حجرت کے کیا معنیات تو لغت میں حجرت کے مطلب ہے اپنے friendly comfort zone سے نکلنا جہاں ہم آرام کرے جس ماحول میں ہم آرام کرے ہیں وہاں سے نکلنا وہاں سے دور ہو جانا کڑ جانا دوستانہ ماحول سے باہر آ جانا یعنی friendly atmosphere جو آرام کا لار پیار کا جو ایک آہ ایک ماحول جو ہے اس کو چھوڑ دینا آرام والے ماحول کو چھوڑ دینا تو اس کے یہ مطلب ہے کہ ہماری جو تقویر میں ہماری قوم ہے ہمارا جو mindset ہے آرام کرنے کا اور جو ہمارے دل کو ذہن کو بات اچھی لگی وہی سننے کا جو ایک ہمارے عادی ہو گیا ہے جو اقائد کو ہم اقائد میں خوش رہنا ہم جو سک گئے ہم سوچنا نہیں چاہتے اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہم سوچتے ہیں تو ہم کو گصہ آ جاتا ہے ہم کو نفرت ہو جاتی ہے ہم کو اُلدھن ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں سے آپ کو جو ہے نا باہر نکلنا ہے کہ جا آپ کو حقیقی سکون کہاں ہیں وہ تلاش میں نکلنا ہے تو حجرت اصل میں انسان کے ذہن کی سوچ جو بیٹھی بھی ہے اس کی تقویم میں ایک بیٹھ گئی ہے اس کا منتقل ہونا ٹرانسفر ہونا ایک جگہ سے دوسری گھر پہ تو یہ سوچ کے منتقل ہونے کو حجرت بولتے ہیں قرآن میں حجرت اور اس کے جو ڈیریویٹیو سے وہ اکتیس بار آئے ہوئے ہیں مہاجر مہاجرین یہ سی چیزیں ہیں یہ قرآن میں ہے اور جس حدیث میں حاجرہ لفظ آیا ہے تو یہ ساری چیزیں حجرت کے ڈیریویٹیو سے ہیں اب قرآن کے مفہم میں جو حجرت ہے قرآن کے مفہم میں حجرت زیادہ تر جو آیا ہے وہ اللہ کی راستہ اللہ کے راستے میں تو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا تو جد و جہد کرنا جہاد کرنا اللہ کے راستے میں مطلب نفس کی جہاد کو نفس کا جہاد یہ کوئی لڑائی جھگڑا اور اس کی باتیں نہیں ہوئی تلوار اور بندوق اور بھم کی باتیں ہوئی یہ نفس کی اللہ کے راستہ کونسا ہے اللہ کا راستہ اندر ہے دل میں ہے دل سے دماغ دماغ سے دل یہ اللہ کا راستہ ہے ہم سمجھ رہے اللہ کا راستہ مطلب ہندوستان پاکستان سے پلین میں بیٹھ کے جدہ گئے جدہ سے مکہ گئے وہ اللہ کا راستہ ہے ہم سمجھ رہے ہمارے گلیوں سے ہمارے گھر سے ہمارے گلیوں سے ہوتے ہوئے جو مسجد کو راستہ جاتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے تو وضو وضو کر کے نکل اللہ کا راستہ جو ہے اندر ہے آدم کے اندر ہے اللہ کہاں ہے آدم کے شہرک کے اندر ہے اللہ کہاں ہے اللہ ہماری سانسوں کے اندر ہے ہماری نفس کے اندر ہے ہمارے دل میں ہیں ہماری جو خود ہم نے مزید بنایا ہے ہماری خود کے اندر کی جو مزید ہے جہاں شیطان نہیں آسکتا جہاں ایگو نہیں وہ دل میں اللہ ہے تو ہجرت جو ہے باہر کا مفہوم نہیں ہے اس کا قرآن کا مفہوم اللہ کے راستے میں ہجرت ہے تو فی سبیل اللہ جو اللہ کا راستہ کیا ہے وہ آدم کے اندر ہی ہے تو آدم کو سجدہ کرو تاکہ تم اللہ کو سجدہ کر سکو اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے آپ صرف آدم کو سجدہ کرو آدم کو کون سجدہ کریں گے ہمارے اندر کا شیطان تو جب ہم آدم کو سجدہ کرتے ہیں مطلب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم ہم ہمارے اندر کے ابلیس کو اندر کے شیطان کو سجدہ کراتے ہیں تو ساری چیزیں اندر کیے گی اب قرآن سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہجرت ہوتی کدھر ہے تو آپ سولہ بٹا فورٹی ون نکال دیں گے تو ذرا اچھا رہے گا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی رہ میں ترک وطن کیا ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا سواب تو بڑا ہی سواب ہے کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں دیکھو ترجمہ میں کتنی بے معنی ہیں کتنی بے معنی ہیں ترجمہ ہیں یعنی یہ حاجی رو جو لفظ ہے اس کو ہجرت کو وہ کیا بل رہا ہے کہ اللہ کیا بل رہا ہے وہ زمین کی بات کر رہا ہے جبکہ یہاں صاف صاف ہے کہ یہ راستے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں تو حاجی رو فی اللہ آپ کو اللہ میں ہجرت کرنا ہے انہم صاف صاف سبیل کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے راستے کا بھی ذکر نہیں ہے حاجی رو فی اللہ حاج کی رکھا ایکٹو پارٹی سیپل پرفیکٹ ورپ آپ کو اللہ کے اندر حجرت کرنا ہے سمجھے تو آپ کو اللہ کے اندر حجرت کرنا ہے کیوں حجرت کرنا ہے کہ تم اپنی نفس کو ظلم کرتے تھے ظلم مطلب اندھیرہ نائنصافی نائنصافی جو کرتے ہیں اس کو اللہ کے اندر حجرت کرنا ہے اللہ کیا ہے اندر خود کا خدا خود کا ضمیر تو اس میں ہم کو حجرت کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں حسنتاً حسنتاً پھر یہ حسنہ سے آیا ہے حسین سے آیا ہے دنیا میں ہم اچھا علم حاصل کرے کہ جو ہم ظلمات میں تھے ہم اندھیرے میں تھے ہم نائنصافی میں تھے اپنے آپ سے نائنصافی کر رہے تھے تو ہم کو ایک اچھا علم ملے اور ہم کو اچھے علم کے اندر جب اچھا علم ملتا ہے تو عجر ملتا ہے ایک ٹاپک ہماری باقی ہے آخرات اور آخرت کے اندر ہم ایک اچھی پوزیشن پر رہے مگر بہت ہی کم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آخریہ کا ٹاپک کیا ہے میں نے بتایا تھا کبھی آخریہ آخرت کو آپ نے پروکرسٹینیشن یا تاخیر بتایا جو ہم تاخیر کرتے ہیں آخرت ہماری چل رہی ہے ہم اللہ سے ملاقات کرنے کیلئے اللہ سے معرفت کیلئے جو ہمارا جو لیٹ پروسس چل رہا ہے کہ ہم کوئی ضرورت کوئی اہمیت سمجھتے نہیں ہے اللہ کو جاننا تو یہ ہمارا جو پروسس ہے جب اللہ کو جو جان رہے نہیں ہے وہ پروسس جو چل رہا ہے جو راستے پر چل رہا ہے وہ آخرت کا راستہ ہے تو ڈیلے ہو رہا جو راستہ تو اس میں بھی ہم کو اچھی سی کامیابی ملے گی تو یہاں مفہوم کیا ہے ہجرت کہاں کرنا ہے یہ آیت کیا بول رہی ہے فی اللہ اللہ کے اندر اللہ میں جی اللہ کے اندر اللہ میں ہجرت کرنا ہے پھر ہم دو کا دو سو اٹھا لے لیتے ہیں دو کا دو سو اٹھا رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الٰہی کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ بہت بغشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو ہجرت کرنا ہے مطلب آپ کو اس شرگل کرنا ہے جہاں جدو جہد کرنا ہے اس شرگل کرنا ہے اور ہجرت کرنا ہے مطلب آپ کے مائنڈ سیٹ کو ری لوکیٹ کرنا ہے جہاں اٹکا ہوا تھا اس سے ہٹنا ہے مکہ کی زندگی سے ہٹ کے مدینہ کی زندگی میں آنا ہے تو آپ کو ہجرت کرنا ہے تو اس کے اندر کیا اللہ کی رحمت ہے رحمت کے مطلب یہ علم جو رحمان سے ملتا ہے اور اللہ گفر الرحیم ہے کفر الرحیم کے مطلب یہ حفاظت کرنے والا تو یہ دو آیتیں ہم نے لے لی اور ایک آیت بولتی ہے کہ جو حجرت نہیں کرتا وہ جہنمی ہے تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے تمہیں حجرت نہیں کر سکتا تو یہ پیسے سے تعلق نہیں ہے یہ سوچ کو شفٹ کرنا ہے سورہ نیسا کا نائنٹی سیون چار کا نائنٹی سیون ان اللہزین توفہم الملائکت ظالمی انفسہم کالو فیما کنتم کالو کن مستضعفین فی الارض کالو علم تکل ارض اللہ وسیعتن فتحاجر فی فاولائی کا ماؤہم جہنم وساعت مصیرہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم حجرت کر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پہنچنے کی بری جگہ ہے جو اس کا محفوم میں سمجھا دیتا ہوں زیادہ بارکی میں نہیں جاتا ہوں اس کا محفوم یہ ہے کہ حجرت جو نہیں کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں تو حجرت کرنا مطلب اپنے عقیدے کو اپنی سوچ کو بدلنا اپنے عقائد اور اپنے سوچ کو بدلنے کو ہی حجرت کہتے ہیں یہ بات ذہن کی حجرت کی ہو رہی ہے جہاں انسان جہاں ہے وہاں ہی رک جاتا ہے سوچتا نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں تو ذہن کی حجرتی جو ہے وہ یہاں بات رہی ہے یا کوئی ارد کی بات جو ہے وہ ارد کے مطلب آپ کو پتائے کہ ارد کے مطلب کیا ہے ایک نچلی سطح ہے انسان کی شعور کی نچلی سطح ہے اس کو ارد بولائے تو وہ نچلی سطح سے ہم کو ہٹنا ہے نچلی سطح کیا ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان لالچ حسد جلن تو جس سوچ کے اندر جس ارد کے اندر پیار اور محبت یا خلوص یا حسن اخلاق نہیں ہو اس کو ارد بولتے ہیں کہ ہم چھوٹی چیزیں تو یہ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ ہم کو ایسی چیزوں کو چھپکنا نہیں ہے چھوڑنا ہے کیونکہ ایسی چیزیں ہم ہمارے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہاں قرآن کی ادایت پورے انسانیت کے لیے ہے غریب کے لیے بھی پیسے والے کو یہاں کوئی ہم کو یوروپ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیر سوڑی کوئی یوروپ اور یوکے اور یو ایس کے انڈا آسٹلیا جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہجیت کی بات ہو رہی کہ اگر آپ یہ مائنسیٹ آپ کو چھوڑو گے آپ ایک زدی جو مائنس مائنسیٹ کو چھوڑو گے وہاں سے ہجیت ہو گے تو آپ کے لیے کامیاب یہ ہے قرآن کا جو پیغہ میں کوئی طاقتور پیسے والوں کے لیے نہیں ہے یہ سوچ بدلنے کی بات ہو رہی ہے تو ملائکہ کے مطلب ہے کہ ملائکہ ہم کو بولتے ہیں ملائکہ کے مطلب جو ذہن کے اندر جو ایک فیکلٹی ایک ڈپارٹمنٹ اس کو ملائکہ بولتے ہیں جو انسان کو اچھی بات بھی بتاتا ہے بری بات بھی بتاتا ہے وہ انسان سے بات کرتے ہیں ملائکہ جو لفظہ ہے مالک سے ملکیت سے تو وہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہم کو چلاتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ یہ کیا ہے آپ ہٹو اس سے ہٹو مگر ہم ہٹتے نہیں ہے تو وہ ملائکہ ملائکہ ہی پھر ہم کو عذاب بھی دیتی ہے اب چار کا ایک سو پہ آ جاؤ جی سر یہ ملائکہ جو ایک سیٹیفیکیشن ہوتی ہے نا پروردگار کی طرف سے ہاں مفہوم ہاں مفہوم میں وہ بہت جگہ ایسی ہوتی ہے کہ الگ الگ مفہوم ہے سورہ قدر کے اندر ہم نے اس کا مطلب لیا تھا کہ سیٹیفیکیشن آتھریٹی تو اندر کی جو سوچ رہتی ہے ایک آتھریٹی کی سوچ رہتی ہے وہ بولتی ہے چار کا سو چار کا سو جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اصل میں کیا ہے کہ یہ بھی حجرت ہے اللہ کی سبیلی اللہ اور اللہ اور رسول کے لیے تو رسول کے لیے تو رسول کہاں ہے تو یہ رسول کی وہی ہے کہ اندر کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے ان کے ساری سے چھک کر کے مراغن جو لفظ جو ہے وہ ان کے ساری سے چھکا جو سوچ سجدہ کرتی ہے اور پریشانی کے سامنے بھی سکون حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرتی ہے تو وہ ہمارا جو ارد یعنی ہماری جو ذہن ہے وہ وسی ہوگا اور یہ دیکھو یہاں لفظ ایک بیعتی ہی بیعتی ہی کے مطلب وہ ایک بیعت کے مطلب آپ کو معلوم ہے سوچ کا گھر تو یہ کس کے لیے کرنا ہے یہ اللہ کے جس کسی نے بھی اپنی سوچ کو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرا لیا یا اپنی سوچ کو بدلا پھر اس کے بعد اس کی موت آئے تو اللہ کی طرف سے اسے عجر ملے گا اللہ حفاظت اور رحم کرنے والا ہے رحم اور حفاظت کس کے لیے ہے جو اپنی سوچ بدلے ٹھیک ہے تو یہاں بیعتی ہی لفظ ہے بیعت کے بیعت کے لیے بھی ہمیں ٹاپک لیے تھے مطلب جو اپنی سوچ بدلے ہجرت کس لیے کہ اللہ اور رسول کے لیے کرے اللہ اور رسول دونوں اندر ابھی ایک فورا توبہ نو کا سو لے لو سر یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ طَبَعُوهُمْ بِعَحْسَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَعَادَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَهْتِ الْنَهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِقَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ معیہ کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے یہ سر یہ لوگ جو ہے نا یہ والی آیت جو ہے اس کو صحابہ اکرام سے بھی بانتے ہیں جی مہاجرین جو ہے وہ سوچ ہے جو انصار سے جا کے ملتی ہے انصار کون ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں جو دین کے اوپر ہے ایک سوچ اندر ہے جو اچھی سوچ already ہے وہ اچھی سوچ سے جا کے اسی مہاجرین کو ملنا ہے مہاجرین وہ mindset ہے جو جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ جو مہاجرین ہے وہ ہی انصار ہے واو لگانے سے وہ دونوں کو ایک بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو مہاجرین وہ سوچ ہے جو انصار سے جا کے ملتی ہے جو انصار جو سوچ ہے وہ مددگار سوچ ہے جو مہاجرین کی مدد کرتی ہے ان کے ساتھ میں قلوط سے رہتی ہے تو انصار جو سوچ ہے وہ already دین پہ رہتی ہے اور اس کا جو ماحول رہتا ہے وہ سکون اور سلامتی کا اسلام کا ماحول رہتا ہے سرین نصارہ جو ہے نصارہ یہ اس کا root word اسے انصار سے تو نہیں ملتا ہاں انصار سے ہی ملتا ہے اچھا تو وہ سب یہود اور نصارہ سب سوچ کے ہی نام ہیں تو یہ انصار ایک ایسی سوچ ہے جو محمد سے کو عزت کرتی ہے اس پر اعترام کرتی ہے اس سے پیار کرتی ہے اور محمد کو وہ چاہتی ہے وہ جو قوم ہے وہ مائنشنگ ہے وہ محمد کو چاہتا ہے تو وہ جو محمد اپنے ہجرت کرتے ہیں مہاجرین کے ساتھ میں تو انصار ان کو ہمیشہ accept کرتے ہیں تو انصار وہ ہے جن میں تقبر نہیں ہے وہ سب کچھ نشاور کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں تیار رہتے ہیں ہمیشہ محمد کے لیے مجاہرین کے لیے جو ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے جنت ہے جنت مطلب جنت مطلب علم کا باغیچہ جو چھپاوا علم کا باغیچہ اس میں کیا ہے نہریں ہیں نہروں کے مطلب کیا ہے علم کی نہروں نہر مطلب جس میں انلائٹنمنٹ ہو جیسا کہ دوسری ایک آیت نے بتایا کہ پانی دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں ہیں تو یہ سارے جو علم کے چشمیں ہیں یہ الگ لگ قسم کی ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے تو یہ ساری کی ساری بات علم کی ہو رہی ہے تو مہاجرین جو ہے وہ انصار سے جا کے ملتے ہیں یہ ساری سوچ کی بات ہو رہی ہے ففٹی نائن کا ایٹ پہ آ جائی ہے ففٹی نائن کا ایٹ ہے سر للفقرائل مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا و ینسرون اللہ و رسولہ اولائکہ ہم الصادقون اچھا ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور یہی راستباز لوگ ہیں اس میں اس کا مفہوم میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا یہ جو فقرہ لفظ ہے نا فقرہ فکر کرنے والے ہو گئے ہیں نہیں فکر کرنے والوں کا سپیلنگ علاقہ ہے یہ فقرہ جو ہے یہ دو نکتے والا کافر تو یہ فقرہ کے مطلب ہم فقیر لیتے ہیں غریب لیتے ہیں مسکن لیتے ہیں ایکچولی فقرہ جو ہے نا وہ مہاجرین جس کو جس کو ہجرت کرنا ہے نا اس کے لیے یہ صفت ہونا بہت ضروری ہے فقرہ کی فقرہ کے مطلب ہے مضبوط مضبوطی ہونا بہت ضروری ذہن کی مضبوطی فقرہ فقرہ جو ہے نا ریڑ کی ہڈی کے منکے کو بھی بولتے ہیں عربی میں ریڑ کی ہڈی کے منکے کو بولتے ہوتا ہے یہ ورٹی برا جس کو انگلیش میں بولتے ہیں تو فقرات جس کو کہتے ہیں جس سے انسان مضبوطی سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو مہاجرین کے لیے فقرہ ہونا ضروری ہے مطلب ذہن کا مضبوط ہونا ضروری ہے کمزور ذہن کے آدمی ہجرت نہیں کر سکتے یہاں غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے غریب اور فقیر تو بچارہ ہجرت کر ہی نہیں سکتا ہجرت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے ذہن کا طاقتور مضبوط ہونا ذہن کا کھڑا ہونا سیدھا کھڑا ہونا مضبوطی سے کھڑا ہونا تو یہ فقرہ کے مطلب ہے جو مہاجر جو فقرہ جو کر رہے ہیں یہ فقرہ کے مطلب ایک صیفت بتائیے جو ذہن کی ہجرت ہے اس فقرہ کی صیفت کے بغیر ذہن ہجرت کر ہی نہیں سکتا تو فقرہ کے مطلب یہاں بتانا ہمیں چاہ رہا ہوں کہ فقرہ کے مطلب غریب نہیں قرآنی ہجرت وہی کر سکتا ہے جو ذہن کا مضبوطی ہو ٹھیک ہے میں نے پوری آیت نے مجھے اسی فقرہ سمجھانا آتا کہ مہاجر جو ہے لفظ جو فقرہ ہے وہ ذہن کی مضبوطی کے لیے ہے ہاں کیونکہ یہ بھی وہی اللہ اور رسول کی باتیں ہیں کہ اللہ اور رسول کے پاس ہی جانا ایک چلی یہ ساری چیزیں جو باتیں ہوئی ہیں اب ٹوئنٹی نائن کا ٹوئنٹی سکس کے اندر ہے لوت کی ہجرت ہے لوت کو قرآن نے مہاجرون بولا ہے کیونکہ وہ ہجرت کرتا ہے ٹوئنٹی نائن کا ٹوئنٹی نائن کا ٹوئنٹی سکس مہاجرون بولا ہے لوت کو یعنی اپنے رب کے طرف جانے کو ہی ہجرت بولتا ہے زمین پار کرنا سمندر پار کرنا اپنا گھر بدلی کرنا اس کو قرآن کے مفہوم حجرت نہیں بولتے قرآن کے مفہوم حجرت جو اپنے رب کی طرف جائے جو اپنی دین کی طرف جائے فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجرٌ اِلَى رَبِّ اِنَّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو مجھے یہ بتانا تھا کہ لوت کو قرآن نے محاجرون بھی بولا ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں ہمارا سیکنڈ سیکشن ختم کرتے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو مثالیں یا کہانیاں وہ اندر رہے ہیں اگر اس کی ریفرنس دیکھنا ہے تو ایک ریفرنس اور دیکھ سکتے ہو تھرٹی تھری جس میں بتایا ہے کہ نبی جو ہے مومینوں کی نفس سے بھی قریب ہے مطلب نبی کو بھی جیسا اللہ کو بتایا ہے وہ شہر ایک سے قریب ہے وہ جیسا بتایا ہے نبی بھی جو ہے مومین کی نفس سے قریب ہے اب قرآن کے اندر دو کا ون ٹوئنٹی نائن ٹو کا ون ففٹی ون تھری کا ون زیرو ون یہ کافی ہم نے لیے جس میں بتایا ہے کہ آپ کا جو رسول ہے وہ آپ کے اندر ہے تو یہ سارے جب رسول اندر ہے اندر ہے تو قرآن جو ہے یہ ہمارے اندر کا نظام ہے اندر کی دنیا کی بات ہو رہی ہے رسول ملائکہ یہ ساری چیزیں ابلیز شیطان فیرون موسی عیسی یہ سارے کے سارے اندر کی چیزیں اور یہ ہم ہماری زمین کی ارتقہ کی بات ہو رہی ہے یہ جو ہجرت ہے یہ ہماری سوچ کی ہجرت ہے یہ کوئی زمین یا پانی یا اونٹ پہ بیٹھ کے یا کار میں بیٹھ کے یا ریل میں یا ٹرین میں بیٹھ کے یا ایروپ میں بیٹھ کے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ جو مضبوط ذہن ہے وہ ہی کر سکتا ہے یہ اپنی سوچ میں کو منتقل کرنا چینج کرنا تو انشاءاللہ سیکنڈ ہمارا ہو جاتا ہے تھرڈ میں ہم لوگ لے لیں گے پوری کے پوری بارہ جو ہم تقویم ہے ہماری جو قوم ہماری اندر کی قوم کس طرح سے ہماری جو ہجرت کرتی ہے اندر جو ہماری ہجری تقویم ہے ہجری کیلنڈر جس کو بولتے ہیں اس کے بارے میں ہم محرم سے لے کی ذلحش تک پورا کے پورا لے لیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ ختم کریں اس کو جی ٹھیک ہے سر یہ پارٹ ٹو تھا انشاءاللہ پارٹ تھری آپ کی خدمت میں جلد دے کر آئیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ